ہیلو ایوری وان اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انگلنگو ویڈ زیب میں آپ کو خوش آمدید جیسے کہ ہم نے سپوکن انگلیش کے کانٹنٹ کو شروع کیا ہوا ہے اور ہم اس میں سیکھ رہے ہیں کہ ہم انگلیش اور اردو میں کیسے بات کر سکتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جملے سیکھ رہے ہیں تاکہ جو ہاؤس وائیوز ہیں اور وہ ایسے لوگ جو انگلیش میں اپنی محارت نہیں رکھتے وہ یہ جان پائیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی زندگی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ان کو ان کی سکول لائف میں کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کچھ سینٹینسز سیکھنے کی مدد سے تو آج کے کانٹنٹ میں آج کے ٹاپک میں جو ہم نے کور کی ہیں وہ ایسے سوالات ہیں جو کہ پیرنس اپنے کد سے کر سکتے ہیں ان کی سکول ڈے اور ان کی سکول کی روٹین کے بارے میں پوچھنے کے لئے بہت سی ماں پریشان ہوتی ہیں جو یہ دیکھنا چاہتی ہیں اپنے بچوں سے بات کرنا چاہتی ہیں انگلیش میں وہ ان سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تاکہ ان کے بچوں کو فیل ہو کہ ان کی اممہ ان کی خالہ ان کی پھوپو جو ہیں وہ پڑی لکھی ہیں اور وہ ان سے اچھے طریقے سے بات کر سکتی ہیں تو یہ ایسے چھوٹے چھوٹے پوچھنز ہیں جو کہ پیرنس اپنے کیڈ سے کر سکتے ہیں ان کی سکول کی لائف اور سکول کے کام کے حوالے سے تو یہاں پر ہم جو important questions ہیں وہ دیکھتے ہیں تو question one جو آپ نے بچوں سے جیسی بچہ سکول سے آیا آپ اس کے ساتھ اچھا time quality time گزارنا چاہتے ہیں آپ اسے question answer کرنا چاہتے ہیں بچہ ایک اچھے سکول میں پڑھ رہا ہے جہاں پر وہ اس کو انگلیش environment ملتا ہے لیکن آپ hesitant ہیں کہ آپ کو نہیں بتا آپ کیسے بچے کے ساتھ انگلیش میں بات کریں تو یہ questions آپ بچے سے کریں جس سے اس کو help ملے گی اور وہ آپ کو respond back کرے گا انگلیش language میں اور اسی طریقے سے اس کی self grooming بھی ہوگی تو آپ بچے سے پوچھنا چاہتے ہیں تمہارا دن سکول میں کیسا گزرا تو اس کے لئے آپ بولیں how was your day at school question two کیا تم نے آج کچھ نیا سیکھا did you learn anything new today question three کیا تم نے کوئی نئے دوست بنائے did you make any new friends question four آج کا کھانا کیسا تھا how was your lunch today آپ نے اپنے بچے کو lunch دیا ہے آپ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کا lunch کیسا تھا کیا تم نے کسی بیرونی سرگرمی سے لطف اٹھایا do you enjoy any outdoor activities جیسے بچہ classroom سے ہٹ کر اپنی پڑھائی سے ہٹ کر سکول میں کوئی کام کرتا ہے اور آپ اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس نے اس کو کیسے enjoy کیا تو آپ اس کے لئے ایسا سوال پوچھ سکتے ہیں six question آج تمہیں سب سے دلچسپ بات کیا سکھنے کو ملی یہ بہت اہم سوال ہے جو کہ آپ کو being a mother being a father ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ بچے کو پتا چلے کہ اس کو respond back کرنا ہے feedback دینا ہے اپنی learning کا اپنے گھر میں what was the most interesting thing you learned today question seven کیا آج تمہارے لئے کچھ مشکل تھا اب بچے سے پوچھیں اس کے صرف positives کے بارے میں نہ پوچھیں اس کے اچھے کام کے بارے میں نہ پوچھیں بلکہ اس سے یہ بھی پوچھیں کہ کیا کچھ challenging یا کوئی برا کام یا کچھ ایسے چیز جو بری ہوئی اس کے ساتھ تو اس کے لئے پوچھیں was there anything challenging for you today اس میں اس کے ساتھ اس کا دوستوں کا رویہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی نئی چیز جو اس نے سیکھی وہ بھی ہو سکتی ہے یا کوئی بھی complex situation جو اس نے اس دن میں face کی ہو وہ آپ ایسے پوچھ سکتے ہیں question eight کیا کوئی بات ہے جو تم اپنے دن کے بارے میں share کرنا چاہوگے is there anything you would like to share about your day تو یہ سوالات چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جو آپ learn کر سکتے ہیں اپنے لئے تاکہ آپ بچوں سے پوچھ سکے جب آپ ایسی ایک healthy conversation کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ تو یہ ان کو boost کرتی ہے آپ کے جو parental relation ہے اس کو enhance کرتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ جیسے ہی آپ کا بچہ senior classes میں جا رہا ہے یا اس کی upgradation ہو رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ اپنا behavior بھی change کریں آپ اس کے ساتھ اپنی language بھی change کریں آپ اردو میں پوچھے تھے اب انگلیش کی طرف آئیں جتنا exposure آپ بچے کو گھر میں دیں گے اتنا ہی زیادہ وہ اس کی learning ہوگی اور اس کی جو output ہوگا وہ school میں دے گا تو بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ question answer کریں جیسے ہی وہ گھر آتے ہیں تاکہ وہ اپنی چیزوں کو recall کرسکے اور ایک جو parents اور kids میں ایک gap create ہوتا ہے وہ بھی نہ ہو سکے اور آپ ایک اچھی parenting کرسکے i hope یہ questions آپ کو ضرور help out کریں گے آپ ان کو learn کیجئے بار بار سنیں اور اپنے friends اور family members کو share کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ حاصل کرسکے اگر آپ کے پاس کوئی question ہے اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور comment section میں پوچھ سکتے ہیں thank you so much take care